بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو میں نے محمد شفیق ہے میرا چینل دیکھ رہے ہیں انفو ٹیک ایم ایس اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ رہے ہیں کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آگ ایک اپے کلک کریں تاکہ میں جتنے بھی ویڈیوز اس چینل پر اپلیوڈ کرتا ہوں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے مجھے آلماس پ پاکستانی اسپیشلی جو یو ای میں نیا نیا قدم رکھتے ہیں فریلانس ویزے پر آتے ہیں یا کمپنی ان کو بلاتی ہے یہاں پر جوب کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ کچھ تینچار قسم کے جو ہے وہ فراد ہو جاتے ہیں یا ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کچھ چیزیں ایسی ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں کہ وہ بعد میں اس چیز کو لے کر رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیسے ہو گیا حالانکہ ان میں کچھ ان کی گلتیاں ہوتی ہیں انہوں نے کونسی مسٹیکس کی ہوتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئ جنوں میں فس گئے وہ آپ لوگ نہ کریں آپ جب پاکستان سے یو ای کے اندر آنتے ہیں یہاں پر آپ کا سارا ایک ویزا کمپلیٹ ہوتا ہے ایمرٹس آئی ڈی آ جاتا ہے تو آپ کا ایمرٹس آئی ڈی جو ہے وہ آپ کی ایک شناخت ہے آپ کا ایک ریزیٹنسی کارڈ ہے تو کوشش کرنا ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ کسی کو فیزیکلی اپنا کارڈ جو ہے وہ نہیں دینا کیونکہ بہت سارے لوگوں سے مجھ سے کونٹیک ہوئے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے نام پر لون نکل آیا ہمارے نام پر کریڈٹ کارڈ نکل آیا بینک اکاؤنٹ ہمارے نام پر اوپن ہو گئے یا ہمارے نام پر وائی فائی لوگوں نے لگوا لی اپنے آفیس میں اپنے گھروں میں کیسے لگ گئے کوئی اس میں کچھ جادوی کوئی سکیم تو تھی نہیں کہ ان کے وہ بھی لگ گیا کاؤنٹ کل گئے لون نکل آیا کریڈٹ کارڈ نکل آیا اس کے بعد اس پر سمز نکلوا لی یا اس کے علاوہ وائی فائی بغیرہ یہ سارا کچھ آن ہو گئے یا دوگا وائی فائی لگ گیا کسی کے گھر میں کسی کے ویلے میں یا کسی کے آفیس میں یا ایتیسالات کا لگ گیا اس میں آپ نے ظاہر ہے انفرمیشن دی ہے تب ہی جا کر یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو ان چیزوں سے آپ نے لازم بچ ہے لوگ کیا کرتے ہیں آپ کے نام پر آپ کو ریکویسٹ کریں گے کہ یار تمہاری سیلری اچھی ہے وہ چاہے آپ فریلانس ویزے پر ہیں یا کسی کمپنی کے ویزے پر آپ جوب کر رہے ہیں تو آپ کو ریکویسٹ کریں گے کہ میں ساتھ ایتیسالات کو آفیسل ہو بس تمہارے نام پ ایک موبائل نکالا ہے میں بے کرتا رہوں گا یہ وہ فلانا ڈمکانا یہ وہ سب کچھ اس چیز پر آپ نے ایگری نہیں کرنا کیوں وہ اس لیے کہ جب آپ کے نام پر کوئی موبائل فون فورٹین پرو میکس یا تھرٹین پرو میکس یا کچھ وای فائے کہ آپ نے لگوا کر کسی کو دے دیا ہے کسی کو آفیس میں کسی کے ویلے میں یا کسی کے فلیٹ میں آپ کے لیے ایک مسیبت کا راستہ جائے وہ تب ہی کھل جاتا ہے وہ مسیبت کا راستہ کیا ہے کہ وہ ابھی آپ کے نام پر ایک موبائل کسی نے ہی لی ہے اس نے اس کی انسٹرائمرز نہیں بے گی اب اس پہ ویٹ پڑتا جا رہا ہے ٹیکس پڑتا جا رہا ہے اس پہ فائن آ رہا ہے یا آپ نے کسی کے آفیس میں ویلے میں یا فلیٹ میں اپنے کسی دوست نے اس نے بولا یا آپ تمہارے نام پر میں نے اپنا وائی فائے لگوانا ہے یا میرے نہیں لگ رہا ہے یا کچھ بھائیں کچھ بھی آپ کو کہانیے سنائے گا تو آپ نے کہا کہ دل میں آ گیا رہا ہے کہ چلو بھی میں کوئی بات نہیں یہ جو آپ کی کوئی بات نہیں ہے نا پھر آپ کو وہ جو کوئی بات نہیں پھر وہ یاد آتا ہے کہ میں نے کیوں اس کی ہیلپ کی وہ کیا ہوتا ہے وہ وائفے چلاتے ہیں ایک دفعہ دو دفعہ اس کا ویل پی کیا ٹھیک ہے اس کے بعد نونوں نے ان کا ویل ہی پی نہیں کیا اب وہ سالہ فائن جا وہ اب آپ کے نمبر پر چل رہا ہے یعنی کہ آپ کیمرز آئی ٹی پی آ رہا ہے سمٹیمز کیا ہوتا ہے کہ آپ جب ویزا کینسل کرتے ہیں تو آپ کا ویزا کینسل نہیں ہوتا یہ بہت امپورٹن چیز ہے بہت سارے لوگ جب ان چیزوں کو اگنور کر جاتے ہیں کہ ب ایک دیکھی جائے گی ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا یا ہم چلے جائیں گے آپ کو یو اے کی پولیسیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں کی پولیسیز جاوہ سٹرک ہیں سب کے لیے ایک وال ہیں تو اس میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ اپنا امروز آئی ڈی اپنا دو ایک آپ کا ادنٹڈیٹی کارڈ ہے اس کو سنبھال کے رکھیں جہاں پر آپ کو اس کو ضرورت کرنے کی آاتی ہے چیز وہاں پر کریں اس کے علاوہ آپ کچھ دوسری فضول چیزوں میں اس کو آ� آپ اپنے لئے ایک مسئیبت کا ایک نیا راستہ جاؤں اس کو اپن کر لیں گے تو بہتر ہے کچھ لوگوں کے اس میں بینک اکاؤنٹس کل گئے کچھ لوگوں کے ان کے نام پر لون نکل آئے اور بھئی میں نے تو لون نکلوایا نہیں تا یہ کیسے ہو گیا بھئی کہیں نہ کہیں تو آپ کا امرس ای ڈی یوز ہوا ہے سارے لوگ ملجل کے کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو بہتر ہے اپنے آپ کو یو اے کے رولز کے مطابق جو ہے وہ چلائیں تاکہ آپ کسی بھی نئی مسئیبت میں جو ہے وہ نہ بڑھ سکیں تو یہ ویڈیو تھی اسپیشلی ان لوگوں کے لئے جو نئے پاکستان سے یو اے میں آتے ہیں چاہے وہ کسی کمپنی کے ویزے پر یا فریلانس ایزا ویزے پر یہاں پر یو اے میں قدم رکھتے ہیں ان کو ان چیزوں کا ان پر چیزوں کا نہیں بتا ہوتا اور میں نے بہت ایسے چیزوں پر بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے چیزیں جو ہے وہ ہو چکی ہے بہت سارے ایسے لوگ اس جیزوں کو بغت رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ ان سب مسئلوں سے جو ہے وہ بجھتے اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو یو اے میں آنا چاہ رہے ہیں جو یو اے کے اندر نئے نئے ہیں آپ اپنا ایک جو ایک اپنا مائنڈ سیٹ لے کر آئے ہیں یو اے کے اندر اس کو جو آپ صرف فالو کریں اس کے یو اے کے رولز کو فالو کریں یہاں کی یو اے کے گورنمنٹ کے ساتھ جو تو آپ کے ایک اچھا برائیٹ فیوچر جائے یہاں سے شروع ہو سکے ویڈیو کا ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو ڈسکرپشن میں جائے وہاں پہ میری ایمیل مینچن ہے میرا نمبر مینچن ہے وایا برسا وایا ایمیل آپ مجھ سے کانٹیک کریں کوئی سوال ہوگا آپ کا اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکھے بات